اسلام علیکم بھیئرز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کا جوب آپڈیٹ ڈوٹ پی کے پر بیلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف پی ایس ایسلام آباد جوبس ٹونٹی ٹونٹی ون کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا کرائٹیریا کیا ہے کون کون سے ڈاکمنٹس ریکوائیٹ ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ جانے کے لیے ویڈیو کو اینٹ تک لازمیں دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمیں سسکرائب کریں اب ہم چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے گوگل یا گروم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے جوب آپڈیٹ ڈوٹ پی کے ٹائپ کرنا ہے آپ کے سامنے ایک ہوم پیج جو پنوگا آپ نے جوب آپڈیٹ ڈوٹ پی کے لنک پر کلک کرنا ہے then ایک اور ہوم پیج جو پنوگا یہاں کچھ لنک دیے گئے ہیں یہ ہمارے ویڈسپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ کا لنک ہے اگر آپ میں سے کوئی ہمارے ان گروپ میں شامل ہونے چاہتا ہے تو دنک پر کلک کر کے شامل ہو سکتا ہے گرز کے لیے الگ گروپ بنائے گیا ہے اگر کوئی لڑکی ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے شامل ہو سکتی ہے یہاں پر ملٹیپل جوبز ہیں آپ کسی بھی جوب کے بارے میں وزٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کے ہمارے ویڈیو ایف پی ایسی اسلام آباد جوبز 2021 کے بارے میں ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گی اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے سامنے کے ایڈورٹائزمنٹ فارم اپن ہو جائے گا آپ نے یہ کمپیٹلی ریڈ آؤٹ کرینا ہے اس کے مین پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا سورس ایف پی ایسی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے ہائیڈنگ ارگنیزیشن فیڈرال پابرک سرویس کمیشن ایف پی ایسی اسلام آباد ہے ایڈوکیشن پی ایچ ڈی ماسٹر بیچلر ریکوائیڈ ہے جوب لوکیشن آل پاکستان ہے لاسٹ ایڈ 20 سپتمبر 2021 ہے جوب ٹائپ گرنمنٹ پر منٹ ہے الیگبیلٹی کریٹریہ کے بہت بات کرتے ہیں کہ کون کن اپلائے کر سکتے ہیں تو آل اوال پاکستانی اپلائے کر سکتے ہیں پوسٹ سے ریلیٹیڈ مینشن کیگئے کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کینڈیڈیٹ کا مست ہونا چاہیے بہت میل فی میل جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کی ایج جو ہے وہ 20 سے 40 کی درمیان ہونی چاہیے کون کون سی ڈاکمنٹس ریکوائیڈ ہیں سین ایسی کوپی ڈومیسیل فور ریسنٹ فوٹوگراف ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹ ایڈی ایڈر سپورٹنگ ڈاکمنٹ فی ڈیپوزٹ سلیپ یہاں پوسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سی پوسٹ کے لیے کتنی نمبر اف پوسٹ آویلیبل ہیں اور کون سی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اسپیکٹر ان لائنڈ ریوینیو کے لیے 492 پوسٹ آویلیبل ہیں جس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن بیچلر ہونی چاہیے ریڈیولوجسٹ کے لیے ایک پوسٹ ہے جس کے لیے کالیفیکیشن ایم بی بی ایس پیتھولوجسٹ کے لیے ایک پوسٹ کالیفیکیشن ایم بی بی ایس ای آنٹی سپیشلسٹ کے لیے ایک پوسٹ کالیفیکیشن ایم بی بی ایس جس کے لیے سات پوسٹ کالیفیکیشن ماسٹر ایسے سٹی جو کہ میل ہونا چاہیے اس کے لیے دو پوسٹ ہیں کالیفیکیشن ماسٹر اسسٹن پروفیسر کے لیے تین پوسٹ کالیفیکیشن پی ایسٹی ایسیسٹنس انفرمیشن افیسر کے لیے چودہ پوسٹ کوالیفیکیشن ماسٹر ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ایف پی ایسی کی افیسر ویب سائٹ پر آپ کو ایک فرم مل جائے گا آپ نے وہ کمپلیٹ جو ہے فل اپ کرنا ہے انس کے ساتھ اپنے ڈاکمنٹس اٹیچ کرنا ہے اور آپ نے وہ سبمیٹ کروا دینا ہے جو لوگ اون لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں اون لائن اپلائی کا اپشن ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک فرم اپن ہوگا آپ نے وہ فرم فل اپ کرنا ہے یہاں پوسٹ سے ریلیٹڈ مطلب جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ فی بھی بتائی گیا آپ نے قریبی بینک میں یہ فی جمع کروانی ہے اور اپلیکیشن فرم میں اس کا پوچھا گیا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو منشن کرنا ہے اون لائن اپلائی کا ہو گیا جو لوگ اون لائن اپلائی نہیں کر سکتے نیٹ کا ایشو ہے یہ جو بھی تو ان کے لیے ایک اپشن ہے کہ وہ اپلیکیشن فرم ڈاؤنلوڈ کروائیں اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹ سے ٹیچ کریں اور دیئے گیا اڈریس پر پوسٹ کروا دیں آپ کا ہو جائے گا آپ نے اپنی انفرمیشن ترج کرنی ہے شورٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے ایک کال یا میسج آئے گا اس کی ٹیسٹ ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دے دیوں کہ ریجسٹریشن جو ہے وہ پانچ سبتمبر سے بیس سبتمبر کے درمیان کر رہے ہیں ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ آپ کو پانچ نومبر دوزار اکیس کو ایف پی ایسی کے افیشل ویب سائٹ پر شو ہو جائے گا اور ٹیسٹ ڈیٹ اکیس نومبر سے آن ورڈ ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کر دیں ڈسکرپشن میں موجود ایف بھی ایسٹا پر لازمی فولو کریں تاکہ آپ کو نیو جو ویکنسیس کے آباؤٹ آب ٹو ڈیٹ انفرمیشن ملتی رہے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ